عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین صدق اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم میرے غیرت مند پاکستانیوں آٹھ سپتمبر امران خان جو پاکستان کی بنیاد ہے اور پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے ان کی کال پہ آج اسلام آباد میں قزیم و شان جل سیاں عام ہو رہا ہے میں اس وقت امریکہ میں ہوں اور سوہ ایک بجے رہے ہیں رات کے اور اللہ سے استدائے کہ آج کے دن اللہ خیر سے گزارے آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے میرے پاکستان کی ماںوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں آج آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ باوقار خیرت مند قوم ہیں آپ نے جلسے میں شامل ہونا ہے اور کنٹینرز جتنے راستے بن کی ہیں اس کی فکر نہیں کرنی لاہور میں بھی یہ ہو چکا تھا لیکن باوقار پاکستانیوں نے لاہور کے تمام رکاوٹوں کو پرامن طریقے سے کروس کرتے ہوئے مینارے پاکستان کو ایسے بھرا کہ دنیا حیران ہو گئی آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا پرامن رہنا ہے آپ نے جوانوں سے میری ریکویسٹ ہے اردگر کے ماحول کو دیکھیں کئی ایسے اناثر جو کہ پی ٹی آئے کو بدنام کرنے کی سوچ رکھ رہے ہوں جب آپ جاگے ہوئے ہوں گے جب آپ کیوں پر نظریں ہوں گی تو انشاءاللہ ان کے تمام منصوبے ناکام کرے گا اللہ کیونکہ آج کے دن یہ واقعی امن ثابت کرنا ہے کہ امران خان جو قوم کا بیٹا ہے جو قوم کا مستقبل ہے جو قوم کی وقار ہے پہچان ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم ہو گیا ہے کہ جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی آج کے دن کو پر امن طریقے سے ایسے کامیاب کریں ایسے کامیاب کریں کہ لگ پتہ جائے کہ واقعی امران خان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مرتے ہیں ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے اور پر جوش طریقے سے آپ اس میں کیونکہ آج کوہاٹ میرا زلہ اور پورا پاکستان امن کے آئے گئے انشاءاللہ اور چلا ہوا ہے کل سے تو میری اللہ سے استداء ہے کہ اللہ ایسے ماحول بنائے کہ جس سے میرا لیڈر باہر نکلے اور وہ لوگ جن کے ذہنوں میں شکوک و شبات ہے اللہ ان کی شکوک و شبات کو ختم کر دے اللہ ہمیں جوڑ دے اور اللہ رب العزت وہ دن پوری قوم کو دکھائے کہ پر امن طریقے سے خان اڈیالہ جیل سے باہر آئے اور اس وزارتی عظمہ کی کرسی پہ باتھے اور پاکستان کے دن اللہ بدل دے اور اس اندیروں کو اللہ روشنی میں بدل کے ایک ایسی قوم ہمیں بنا دے کہ روز معیشر کے دن پھر امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکستانیوں پر فخر کریں پاکستان عمران خان آپ سب زندہ باد اور پائندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹک کی میرے پیارے لوگوں آج آپ نے نکلنا کیونکہ آپ نکلیں گے تو نہاں قید سے عمران خان صاحب نکلیں گے آج آپ نے ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے جلسہ گاں پہنچنا ہے یہ عام آدمی کی طاقت ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ جس کا اللہ رحمت رکھی آج بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے جس کا بھولیہ جی مقصد دینا عمران خان کے لئے کے لہائی عام نومان کی بہاری اور بدترین مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا ہے میرے پاکستانیوں بہن بھائیوں آپ نے نکلنا ہے مجھے افسوس ہے کہ اس طرح کی عقوبت ایک تو چالی ونڈیٹ سے آئی ہوئی ہے دوسرے طرف یہ ایک پاشسٹ عقوبت ہے کہ اس طرح ماحول اور اس طرح رویہ تو کوئی مارشلاؤں میں دی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے انہوں سے بھی جائے لکھیا پورٹ نے اجازت بھی دے دی پھر بھی پوری اسلام آباد اور پنڈی اور پنڈی ڈیویزن کو کہ عوام کو یرخمار بنایا گیا ہے کنٹینر سے پورے علاقے کو دویرہ بھل کیا گیا ہے یہ خود بدترین قانون کی خلاف ذکر رہے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں قانون قانون چکانے کی بات کرتے ہیں کہ تم انہوں نے خود اپنے اینو جی عدیہ کی اڈر کی خلاف پر دی کیے انہوں نے خود قانون کی خلاف پر دی کیے میں خاص کر اسلام آباد ڈیویزن کی عوام سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نکلیں گے کیونکہ انہوں نے ہوتل بن کر دی انہوں نے موٹرچکلوں کو بن کیا لیکن آپ پہنچیں گے جب جذبہ ہوگا حمد ہوگی پہنچیں گے اور ایک تاریخی جلسہ ہوگا ہم پرمج جلسہ کریں گے کسی طور پر ہم انتشار پر یقین نہیں رکھتے ہم اپنا قانونی اور آئینی حق ہے ہمارا کہ ہم اپنی آواز عوام تک پہنچائے اور ظالم قوت کی خلاف آواز اٹھائیں نکلو پاکستان کی خاطر